کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی چھٹیاں اچھی گزر رہی ہوں گی اور آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہوں گی کلاس لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے جو لیکچر دلیور کیا تھا اس میں تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی فلو چارٹس کو دیکھا تھا فلو چارٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس وہاں پہ ایک زیمپل تھی اس سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے تین سیمبلز پڑھے تھے کہ کون کون سیمبلز جو ہیں وہ ہم لوگ فلو چارٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ہوتی ہے پکٹولی ریپریزیٹیشن تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے انپورٹ پڑھا تھا آپ کے پاس پورسیسنگ کا پڑھا تھا اور ڈسپلی میسرڈ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جو ہمارے پاس گیون آنسور ہے اس کو ہم لوگ ڈسپلی کیس طرح سے کروائیں گے لیکن آج ہم لوگوں نے last time بھی یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کے جو further سیمبلز ہیں وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے تو آج وہ time آگیا ہے ڈسکس کرنے کا class کہ ہمارے پاس باقی جو سیمبلز ہیں فلو چارٹ میں وہ کون کون سے use ہو رہے ہیں ہمارے پاس different یہ کچھ سیمبلز ہیں فلو چارٹ کے standard سیمبلز ہیں یہ آپ کے ہر اگزیمپل میں ہر آپ کی problem میں use ہوں گے as a flow chart as a diagram تو ہم لوگ پڑھتے ہیں start کا ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس oval sign ہوتا ہے ہم لوگ start کے لیے ہمیشہ oval sign use کرتے ہیں oval sign میں ہم لوگ start کس طرح سے لکھیں گے اب آپ لوگوں نے start کرنا ہے تو start لکھیں گے اور end کرنا ہے تو end لکھیں گے class end کے لیے بھی ہمارے پاس یہی سیمبل use ہوتا ہے start and end both کے لیے ہم لوگ same sample use کرتے ہیں next ہے ہمارے پاس parallelogram parallelogram ہمارے پاس ہوتا ہے input and also output output کے لیے بھی ہم لوگ parallelogram use کرتے ہیں and input کے لیے بھی ہم لوگ parallelogram use کرتے ہیں تو third one ہے ہمارے پاس rectangle یعنی کہ اگر آپ نے ایک input لے لیا definitely آپ لوگوں نے اس پر processing کروانی ہے تو processing کے لیے جو ہم لوگ use کرتے ہیں وہ rectangle use کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم لوگوں نے دو digits لے لیے ہیں ان کا ہم لوگ sum کروانا چاہ رہے ہیں یا پھر ان کا product لینا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی بھی ان کے اوپر ہم لوگ reaction جو ہے وہ perform کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے کروائیں گے اس کو ہم perform کروانے کے لیے جو ہم لوگ sample use کریں گے وہ rectangle sample use کریں گے یہاں میں نے example آپ کو پاس لے لیا ہے کہ ہم لوگوں نے sum کروایا ہے is equals to a plus b کا تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے always processing کے لیے processing method کے لیے ہم لوگ جو use کریں گے وہ آپ کے پاس rectangle ہوگا next ہے ہمارے پاس flow lines flow lines اب آپ کو کیا بتائیں گے flow lines جیسے کہ flow lines سے ہی represent ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس path بتائیں گے کہ ہم لوگوں نے next کہاں move کرنا ہے کس angle کی طرف ہم نے move کرنا ہے آپ نے input لیا ہے تو آپ processing کی طرف move کر رہے ہو تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک arrow line آ جائے گی flow line arrow line کو ہم لوگ flow line بولتے ہیں کہ آپ کو path بتا رہی ہے ایسے کہ اگر آپ نے start سے output کی طرف آنا ہے تو آپ لوگ arrow line لگا لیں گے تو یہ ہوتی ہیں ہمارے پاس flow lines next ہے کلاس ہمارے پاس decision decision ہم لوگ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں confirm نہیں ہوتی چیز اس کے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یا غلط ہے تو اس کے لئے ہم لوگ decision sample لے لیتے ہیں جیسے کہ اگر ہم لوگ لیں اگر آپ لوگ چائے بنا رہے ہو تو چائے کچھی رہ گئی ہے تو اس کو آپ کیس طرح سے represent کرو گے اگر آپ کے پاس بند گئی ہے تو آپ yes کی طرف move کر جاؤ گے اگر نہیں بنی تو آپ knock کی طرف آ جاؤ گے آپ knock کی طرف آ جاؤ گے کلاس اب یہاں میں لے لیا ہے کہ x greater than 15 ہے x less than 15 یا greater than 15 ہوگا جو آپ کے پاس condition ہوگی اس condition کی مطابق اگر آپ لوگوں نے آپ کے پاس condition false ہو رہی ہے تو آپ knock کی طرف move کر جاؤ گے اگر آپ کے پاس condition true ہو رہی ہے تو آپ yes کی طرف move کر جاؤ گے اور آپ پاس program جاؤ گا end ہو جائے گا اسی سے لئے لیے tri class ہم لوگوں نے دو یا تین examples کرنی ہے اور آپ کا جو chapter ہے وہ end ہو جائے گا first example میں نے یہاں پہ لیا ہے جو important examples تھی آپ کے بک میں میں نے وہ زیادہ prefer کیا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں باقی سیم ایسے ہی ہوں گی flow chart to display large one out of the two given unequal numbers اب ہم لوگوں نے یہاں two numbers لیے ہیں اور ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا number جو ہے وہ greater ہے large number بتانا ہے تو یہ ہم لوگ کیس طرح سے کریں گے اس میں ہم سیمبل کیس طرح سے apply کریں گے تو وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں first of all ہم لوگوں نے oval اپنی جو سیمبل تھا oval سیمبل لگایا کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا پروگرام جو ہے وہ start کرنا تھا تو start کرنے کے لیے ہم لوگوں نے oval sign لگایا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے دو اور ڈیجرس لینے ہیں اور اس میں سے ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس greater کون سا ہے اور less کون سا ہے تو definitely ہم لوگوں پہلے input لینے پڑے گی input کے لیے ہم لوگوں پہرللوگرام جیسے کہ ہم لوگوں یہاں ball کر رہے ہیں کہ input and output کے لیے ہم لوگوں نے دو ہم نے ڈیجرس آئیے تھے تو a and b لیا ہم لوگوں نے اس کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ a بڑا ہے یا b بڑا ہے condition آگئی ہمارے پاس جیسے کہ ہم لوگوں نے کہا تھا condition کے لیے ہم لوگ always decedent سیمبل use کریں گے کہ ہمارے پاس کون سا condition جو ہے وہ true ہے کون سی false ہے if a greater than b اگر a greater ہے b سے تو آپ لوگ move کر جاؤ گے yes پہ اور ڈیسپلے ہو جائے گی a کی ویلیو اسی طرح سے اگر if a greater than b اگر b a جو ہے ہمارے پاس greater نہیں ہے b in case ہمارے پاس greater آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے لیں گے اگر b greater ہے تو ہم لوگ no کی طرف move کر جائیں گے اور ڈیسپلے ہو جائے گا ہمارے پاس b ڈیسپلے بی کروا دیں گے ہم لوگ ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہمارے پاس false ہوگی اگر true ہوگی تو ہمارے پاس ڈیسپلے a ہو جائے گا class and move on کر جائیں گے ہم stop پہ یہ always ہمارے پاس parallelogram ہمارے پاس ہے ہمارے پاس sample ہے تو یہ ہمارے پاس output کے لئے اور input both کے لئے use ہوگا یہ ہمارے پاس decision sample ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس start and end point ہمارے پاس same ہے یعنی کہ oval sign میں ہی ہم لوگ use کرتے ہیں اسے سے related class آپ لوگ پاس ایک اور example ہے flow chart to find the area of a circular region given radius وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ لوگوں نے area find کرنا ہے circular region کا تو وہ کیسے find کریں گے definitely class ہم لوگوں اس کے لئے ہمیں formula required ہوگا ہم لوگوں نے formula میں calculation کرنی ہے تو جیسے کہ ہم لوگ پتا ہے کہ circular کا area ہم لوگ find کرتے ہیں تو اس کا ہم لوگ maths میں پڑھتے ہیں اس کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے pi r square but یہاں پہ ہم لوگ computer لے رہے ہیں تو computer کی language میں pi r square نہیں لکھتے pi r square کی جگہا پر ہم لوگ لکھیں 3.14 multiply r multiply r یعنی کہ pi کی value 22 by 7 ہوتی ہے تو اس کو calculate 3 by 14 کر لیا ہم لوگ اپنی diagrams پر آ لیتے ہیں کہ اس کو pictorical representation میں کس طرح سے لکھیں گے تو class ہم لوگ نے start کیا oval sign کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس آگئی تھی parallelogram condition ہم لوگ نے اس کو parallel ogram میں اس کا input لیا کیونکہ ہم لوگ always input جو ہے وہ parallel ogram میں لیتے ہیں اور ہمارا output جو ہم وہ بھی always parallel ogram میں آتا ہے تو ہم لوگ وہ دیکھیں کہ input لیا radius of a circle r یعنی کہ 3.14 تو ہمارے پاس pi کی value وہ to well defined ہے تو اس لئے ہم لوگ نے اب یہاں پہ r کی value ہم لوگ کو چاہیے اور جبکہ ہمارے پہ pi کی value وہ undefined ہے تو ہم لوگ کو input لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم direct ہی formula میں put کر کے calculation کر سکتے ہیں تو ہم لوگ calculation پہ جاتے ہیں processing method پہ جاتے ہیں processing method میں ہمارے پاس rectangle ہے area of ملے گی وہ ہمیں ملے گی display area یعنی ہمیں جو output مل جائے گی وہ ہمارے پاس area آ جائے گا ہم لوگ نے calculation کی اس کے behind پہ ہم لوگ کو area find کر na to وہ ہم لوگ کو find out ہو جائے گا then ہم پاس program ہے وہ stop ہو جائے گا اس میں پاس